ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد اچمل جامی مرسا تشریف رکھتے ہیں مجیبور رمان شامی صاحب سب سے پہلے دیکھئے آج کے موضوعات متحدہ لندن کے رہنما حسن زفر کی پورسرار موت اسپتار رپورٹ میں تشدد کے نشان نہیں ملے سوال لیکن یہ ہے کہ فلسفے کے اس استاد کی موت کے گتھی بھی کبھی سلجے گی سترہ جنوری کو شروع ہونے والے حکومت مخالف احتجاج میں کیا کپتان اور زرداری ایک کنٹینر پر ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تحریک انصاف تزبزب کا شکار قائدین کی آمد اور خطاب کا وقت مخلف رکھنے کی تجاویز متحدہ اپوزیشن نے مال روڈ پر احتجاج کے لیے سرکار کو خط لکھ دیا محکمہ داخلہ پنجاب مال روڈ پر اجازت دینے سے گھرے زاں کیا تحر القادری کی قیادت میں ہونے والا حکومت مخالف احتجاج اس بار نتیجہ خیز ثابت ہو پائے گا ایک ہفتہ گزر گیا ننی زینب کا مجرم پکڑ میں نہ آسکا طلبی کے باوجود آئی جی پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے چیف جسٹس نے جے آئی ٹی سربرا اور آئی جی کو بدھ کو طلب کر لیا پہلے واقعات پر سنجیدگی کیوں نہ دکھائی گئی چیف جسٹس کا اظہار برہمی سوبے میں دوہزار سولہ سترہ میں چوبیس بچوں کو زیادتی کے بعد قاتل کرنے کی تصدیق تاریخ میں پہلی بار مفادیامہ کے مسائل کے لیے اتوار کے روز سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سمات ٹینکر مافیا کا خاتمہ کر کے دکھائیں گے چیف جسٹس میہ ساکب نصار تمام کمپنیوں کے دودھ کے معاینے کا حکم اتوار کے دن بھی کام کر رہے ہیں ہر ہفتے بھی آنا پڑا تو آئیں گے عدالتی ریمارکس شامل صاحب پروگرم کے آغاز میں سب سے پہلے تو ایک وضاحت جو آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی آئی عوام کو اس میں تنبیح بھی کہ گئی ہے کہ فوج کا نام استعمال کر کے بعض افراد جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں مخلف افراد کو مردم شماری کی قوائف کی تصدیق کے لیے اور اس آرڈ میں وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز لینا چاہ رہے ہیں تو آئی ایس پی آر نے بڑی واضح اس بارے میں گائیڈ لینڈ جاری کی کہ ان لوگوں سے محتاط رہیں اور فالی طور پر ہنگامی ہیلپ لائن گیارہ پینتیس اور گیارہ پچیس پر اطلاع دیں یہ کیا کام شروع کر دیتے ہیں سر لوگ دیکھیں یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ابھی تو آپ دیکھیں ہمارے سیاستدان جو ہیں ان میں سے کئی لوگ یہ شقایت کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے یا مختلف سیاستی موقف اختیار کرنے کے لیے نامعلوم نمبروں سے کولیں آ رہی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ ظاہر ہے کہ فوجی اداروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے تو میرے سے خیال ہے کہ یہ اس طرح کی کولیں جو ہیں وہ بھی ایک سادش ہو سکتی ہیں جو ہمارے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہو جن سے اور ایک اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہو تو اس طرح کی جو کولیں ہیں ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے اور میرا خیال آئی ایس پی آر کو کہنا چاہیے کسی اگر شخص سے یہ طرف سے کوئی کول ایسی آتی ہے جس میں کوئی غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا کوئی سیاسی موقف اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی اطلاع بھی ان نمبروں پر دی جائے گیارہ پین تیس اور گیارہ پچیس تاکہ ہماری جو فوج ہے اور ہماری جو فوجی ادارے ہیں ہماری جو حساس ادارے ہیں ان کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ہے جو کامیاب نہ ہو سکے دیکھئے پاکستان کی فوج پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور پاکستان کے اس وقت تو وحدت اور سالمیت کی زمانت ہے اس لیے دشمن کی نظر بھی اس پر ہے تو عوام کے اور سیاست دانوں کے اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا فاصلے پیدا کرنا یہ کوئی حبل وطنی کا کام نہیں ہو سکتا کوئی محب وطن اس بات کا تطلب نہیں سازشی بظاہر یہ ہو سکتی ہے اس میں سازش ہو سکتی ہے تو جب عوام کو ورگلائے جا رہا ہے ان کے ایکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں ان کی ایسی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں جو کسی دوسرے شخص سے متعلق نہیں ہوتی تو پھر اور ان کو اگر کسی کو سیاسی وفاداریہ تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا اگر کسی کو کوئی اور سیاسی ہدایات دی جا رہی ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ اس سب کی تفتیش جو ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہونی چاہیے اور ہمارے حساس اداروں کو بھی اس پہ برسرے کار ہونا چاہیے تاکہ وہ سراغ لگائیں کہ یہ کر کون رہا ہے یہ کون کر رہا ہے ملکو ٹھیک ہوگی اور اس کا کیسے صدباب اس کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلے اس کا سراغ تو امید ہے کہ ادارے ہمارے لگا پائیں گے لیکن سر کراچی کے بہتر سالہ بزرگ پروفیسر ڈاکٹر حسن زفر صاحب کی جو پر اسرار موت ہے اس کا سراغ کیسے ملے گیا یہ بہرحال سوالیہ نشان ہے تا حال تک جب ہم بات کر رہے ہیں ساحل سمندرے قریب اپنی اکھلی سیٹ پر مردہ پائے گئے جو ڈاکٹر حسن زفر نے آئے پروفیسر حسن زفر دیکھیں ایک بہت پڑے لکھے اور شخص تھے ہارورٹ سے پڑے ہوئے تھے عمر بھر جد و جہود کرتے رہے طالب علمی کے زمانے میں بھی اور قومی سیاست میں حصہ لیا پیپلز پارٹی کی قربت میں رہے پھر فاصلہ پیدا ہوا پھر سرگرم ہوئے اگرچہ مجھے ان کے نظریات سے اختلاف تھا لیکن ان کی جو سنجیتگی ہے اور ان کی جو دیانت ہے اور ان کی جو فکری ایک صلاحیت ہے اس سے انکار ممکن نہیں تھا ان کو پاکستان کے تمام دانش ور حلقے اگپاری حلقے سیاسی حلقے عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جانے کرنے چیسے بڑے طویل عرصہ بستہ رہے فلسو پڑھا تیرے طالب علمی مجھے انتہائی شدید صدمہ ہوا ہے اس بیچارگی کی موت جو ان کو نصیب ہوئی ہے اس وقت وہ ایمکوی ایم لندن کے یہاں ڈیپٹی کنوینر تھے یعنی اکلحاظ سے یہاں سربرا تھے لیکن یہ تو ایک نظریات کی بات ہے ان کو گرفتار بھی کیا گیا جیل میں بھی رکھا گیا لیکن پھر ان کو گھر سے اٹھایا گیا اب یہ کس نے اٹھایا ہے اب کسی کے اوپر ہم الزام نہیں لگا سکتے بغیر سوچے سمجھے مختلف گروہ برستر پیکار ہیں مختلف نقابیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ قومی اداروں کا فرض ہے یہ سبریم کورٹ پر لازم ہے یہ سندھ کی گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس کی تفتیش کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ پتہ چلے تھکے کہ ان کے قاتل کون ہیں وگرنا یہ جو قتل ہے نا اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور کراچی کی سیاست جو ہے اس سے خون آلود ہوگی مجھے اس میں بہت خون کی بو آ رہی ہے بہت دیر تک اور بہت دور تک بڑی اہم آپ نے بات کی لیکن جو نکتہ آپ نے اٹھایا کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ سراغ لگائیں تو اداروں نے اب تک کیا کیا ہے سندھ سرکار نے اب تک کیا کیا ہے ان کے اس پوری سراغ موت کے حوالے سے یہ جان لیتے ہیں دنیا ٹی وی کراچی کے بیوروچیف اسلم خان صاحب سے سلام علیکم اسلم صاحب جی وعلیم اسلم اسلم صاحب یہ بتائیے کہ پروفیسر صاحب کی موت کن حالات میں ہوئی اور آپ کی جو تفتیش ہو رہی ہے وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے شامی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ بیچارگی کی موت ہوئے جو صورتحال رہی صبح آٹھ بچ کر دس منٹ پر پولیس کو اطلاع ملی کہ ابراہیم اہدری کے علاقہ ریڈی گوٹ سائل پر ایک گاڑی کھڑی ہے جس میں ایک شخص کی لاش موجود ہے پولیس کی جو ٹیم پہنچی تھی اس نے وہ ہی ایک روایتہ اس لاش کو اسپدالت پہنچا ہے اس وقت تک انہیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ حسن زفر عارف صاحب کی لاش جو صاحب پر اس طرح ایک لاوار اس حالت میں پائے گئی ہے جب ڈاکٹرز نے پوست مارٹنم شروع کیا اور ان کے پاس جو دستاویزات ان کے شنافتی کارٹ اور دیگر چیزیں ملیں تو اس سے اندازہ ہوا کہ حسن زفر عارف صاحب کی اس طرح موت ہو گئی ہے ابھی جو اپتدائی پوست مارٹنم ریپورٹ اور سی ٹی سکین جو ہوا ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کہ موت میں کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آسکی کوئی مخصوص وجہ تشدد یا کوئی اس طرح کی جیس سامنے نہیں آسکی اور نہ ہی ہارٹ اٹیک ہوئے ہکام سے جب میری بات ہوئی ہارٹ اٹیک کی بات نہیں ہوئی لیکن وہ ہارٹ اٹیک جو دل کے امراض کا شکار ضرور تھے ڈاکٹرز نے تصدیق کیے کہ وہ ہارٹ کے مرض کا شکار ضرور تھے لیکن ابھی تک ہارٹ اٹیک کی بات نہیں آئی ہے لیکن ان کے جسم کے آزا کے کچھ سیمپلز لیے گئے ہیں جو لیبورٹری بھیجوائے جا رہے ہیں کیمیکل ایگزامن کے لیے کیمیہی تجزی کے بعد حتمی طور پر کہا جا سکے گا کہ یہ قتل کس طرح ہوا لیکن جس طرح بات کی تھی شامی صاحب نے ایک اور تفتیشی جو ہمارے احساس ادار ہے ان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک اس طرح کے کوئی فوٹ پرنٹ نہیں مل سکے اس طرح کے نشان نہیں مل سکا کہ وہ وہاں کیوں پہنچے تھے ڈیٹا ان کا موبائل کا جو ہے وہ حاصل کر کے پولیس حکام تک پہنچا دیا گیا پولیس کو دے دیا گیا لیکن اس سے ایسا صورت نہیں مل رہا کہ ان کے آخری کارز کوئی اس طرح کی مشتبہ نہیں ہے کہ جس سے انداز ہو کہ انہیں وہاں بلوایا گیا اس طرح کی چیزیں ان کے موبائل سے ان کو گھر سے اٹھا بھی لیا گیا تھا نا وہ تو پہلے وہ تو گھر میں نہیں چھے نا اس وقت تو کسی اور کی تحویل میں تھے جی جی بلکل ایسا بلکل تحویل میں رہے میں پچھ میں کوئی شبہ نہیں کہ جب وہ بائیس اگس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی کراچی کی سیاست تو متحدہ لندن کے لیے جو آواز بنے تھے کراچی میں وہ حسن زفر عارف صاحب تھے اور ان کو احراست میں بھی رکھا گیا تھا پابند سلاسل بھی کیا گیا تھا جیل بھی گئتے زمانہ تو ان کی پھر رہائی ہوئی تھی لیکن ابھی جس طرح یہ ان کی موت ہوئی اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ حساس ادارے بھی ہوں یا پولیس کی تفتیشی ٹیمیں ہوں وہ بغور دیکھ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہوئی ہے لیکن کچھ جو تفتیشی ٹیم ہیں ان کی باتوں سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایج فیکٹر کو زیادہ گردان رہے ہیں اس وجہ کو کہ بہتر اور پچھتر سال کی ایج کا ایک شخص جو دل کے امراض کا بھی شکار ہو تو ممکنہ طور پر کوئی ہارٹیک نہ بھی ہو لیکن کوئی اور چیز موت طبعی ہوگی پہلے جب کل سیمی جمالی سے بات ہوئی انہوں نے بھی موت کو طبعی قرار دیا تھا لیکن میں پھر بات کروں گا جامی کہ وہ جو تفتیشی ٹیمیں انہوں نے اس کو اس طرح نظر انداز نہیں کیا کہ وہ وہاں کیوں گئے تھے اگر وہ وہاں پر پہنچے تھے تو وجہ کیا تھی ان کا موبائل ڈیٹا سے بھی مدد کی جاری ہے اور کچھ اور کوششوں سے بہت شکریہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا اور کون ان کو لے کے گیا سائل سمندر پر اور کیا وہ کرنے چلے گئے وہاں اور اگر اسے دبعی موت ہی قرار دینا ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ پروپیسر صاحب برائیونگ سیٹ سے اٹھ کر پچھلی سیٹ پر آکے بیٹھے کہ انہوں نے علم تھا کہ میں نے یہاں پر آخری وقتان پہنچا ہے ان کی ایک 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 جو بات ہے اور علامت ہے اور وہ ساری بتاتی ہے کہ یہ موت طبعی نہیں ہے اور جو سوشل میڈیا پر کچھ ان کی dead bodies کی footage آئیں ہیں جو ہم نہیں دکھا سکتے parental guide کی وجہ سے اس میں جسم کے کئی حصوں پر کوئی نشانات ہیں دیکھیں تحقیقات ہونی چاہیے اور ہمارے اس کو چیلنج سمجھنا چاہیے ہمارے حساس اداروں کو بھی ہماری حکومت سندھ کو بھی اور ہماری عدالتوں کو بھی چیلنج سمجھ کر ان کی موت کے اسباب جو ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے اور ذمہ داروں کا تائین ہونا چاہیے ملکہ ٹھیک ہو گیا مرکزی خبریں جو ہماری ان کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک اور خبر تازہ آ جائی چوئر نصار صاحب نے ایک اور ہنگامہ خیص انٹری کی ہے ریپورٹرز کے طرح سہاچو سے گفتو کی چند روز پہلے پرویزر شیف صاحب نے ایک ٹی وی کو انٹری دیا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ چوئر نصار صاحب اگر بحاصول سیاست دھن ہیں تو پارٹی کی جان چھوڑ دیں اس پر انہیں تفسرہ کیے اور انہوں نے کہا جی کانسلر الیکشن تو لڑنی سکتے اور پارٹی کی پردھان بنی ہوئے ہیں پرویزر شیف صاحب تونہوں نے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور نواز شیف صاحب سے یہ درخواست کی بلکہ مطالبہ کیا کہ ڈان لیکس ریپورٹ منظر عام پر لے کر آئیں تاکہ اس شخص کی کرتود سامنے آجیں یہ ان کے ایکزیکٹ کوٹ ان کوٹ ورڈز ہیں جو میں نے بیان کر دی چل کیا رہے چوئر صاحب کا پرویزر شیف صاحب کا دیکھیں پرویزر شیف صاحب کے ڈان لیکس سے کا تعلق ہے اس بارے میں تو چوہدری نصارلی صاحب نے خود دوسرات بھی گتفوق کی تھی تو میں رہے کہ ڈان لیکس کی تو ریپورٹ جو ہے اس وقت ہی چھاپ دی جاتی تو بہتر ہوتا اس سے خطہ نظر دیکھیں چوہدری نصارلی صاحب مسلم لیک نون کے بانی ارکان میں سے ہیں اور نواز شیف صاحب کے ابتدائی ساتھیوں میں ہیں تو اس لئے ان کا احترام اپنی جگہ واجب ہے اور اپنے پرویز رشید ہیں ان کی شہرت تو ہے دیکھیں اگرچہ مسلم لیکن وہ باند میں شامل ہوئے لیکن ایک طویل عرصہ تک انہوں نے بڑی جدوجہت کی ہے اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو ان کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ ایک تاریخ کا ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے ہمارے جعوید حاشمی صاحب پر تشدد ہوا پرویز شیف صاحب پر ہوا خاجہ سعاد رفیق پر ہوا خاجہ حسان پر ہوا مارڈل ٹرون کے تھانے میں ان کو رکھا گیا تشدد کیا گیا ان کے جسم کالے پڑ گئے تھے یا نیلے پڑ گئے تھے اور اسی وقت ان کے خلاف ان پر اتنا تشدد ہوا کہ یہ اپنا ایک توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ان کا علاج ہوتا ہے نفسیاتی طور پر ایک عرصے تک برطانیہ میں تو پرویز رشید صاحب نے اگر زبان کھولی چودیر نسار علی صاحب پر تو یہ بھی غلط اور چودیر نسار علی صاحب نے اگر چوابن زبان کھولی یہ تلخ جواب دیا تو یہ بھی غلط میرے تو دونوں بھائی ہیں ان کو آپس میں بھی بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے تو بہتر نہیں ہے ڈان لیگز ریپورٹ منظر یہاں پر لے ہی ہیں ایک ہی دفعہ قصہ ہی تمام ہو جائے وہ تو اب بات کی بات ہے آپ ہی جائے گی تو کیا ہوگا ٹھیک ہے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کیا عشق نے سمجھا ہے کیا حسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے چلے تو وہ دیکھیں گے جاگر کبھی ریپورٹ سامنے آخری منٹ کہہ رہے ہیں ریپورٹ بریک میں لیکن اس سے پہلے یہ جو ریپورٹیں ہیں یہ نگر سو بار لوٹا گیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے سیاسی کارکنوں کو اب پھر تیاری ہو رہی ہے نا بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے نگر کا تو علم نہیں لیکن جو سرکار ہے سرکار علی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک طویل اب بھی انہیں پروید مشرف کے دور میں بھی آزمائش سے گزرے ہیں ایک اپنا کیریئر رکھتے ہیں ایک ان کی دیانت جو ہے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا پرویز رشید صاحب جو ہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر ان کی جو عزت کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی دو ارائن نہیں ہو سکتی چلے ایک میں تو دونوں کو گلے مل جانا چاہیے اور یہ زبان جو ہے جب الیکشن جیتی آئیں گے اگلا اگر جیتی آئیں گے تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں ضرور ہو چکی ہیں کیونکہ سترہ جنمری کو لاہور سے حکومت مخالف احتجاج کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں زرداری صاحب اور عمران خان صاحب دونوں تشریف لارہے ہیں لیکن دونوں کی ٹائمنگز اور سٹیج پر بہت وقت موجودگی کے حوالے سے البتہ تہلی کے نصافت زبزب کا شکار ہے اس اہم معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بڑے احتجاج کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قادرین صاحب کی صدارت میں ہوگا پرس ہوں یعنی سترہ جنمرے کو شام صاحب دو تین آہم خبر ہیں اس بارے میں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں اور زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں تجاویز دونوں پارٹی کی قیادت نے یہ دیئے ہیں کہ چونکہ ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے گریز ہیں بالخصوص تحریک انصاف کی قیادت تو بہتر ہوگا کہ مخلف ٹائمز پر آ جائیں ایک دوپہر کو آ جائیں ایک شام کو آ جائیں دوسرا متحدہ آپ اس نے خط لکھ دیا ہے وزارت داخلہ اہم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو کہ ہمیں اجازت دی جائے ماروڑ پر دھرنے کی تو پنجاب سرکار اس میں انہوں نے کہا جی وہاں ون فورٹی فور نافذ اجازت نہیں دی جائے گی اب یہ بھی برد دلچسپ ہوگا کہ اجازت نہ ملنے کے باوجود کیسے دھرنا یہ احتجاج ہوتا ہے ایک اور بات واضح ہوگی کہ یہ ایک روز کا ہوگا اور اگلی لاحمل کا اعلان بھی اسی جلسے کے بعد کیا جائے گا اب اگلی بات یہ ہے کہ جو قادری صاحب سے ہماری گفتگوئی تھی وہ کہ ست تک پرعظم ہے جو آپ میری غیر حاضری تو تھی اس کا فائدہ اٹھا کر آپ چھپکے چھپکے طرح قادری صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے پائے گئے نہیں وہ تو پائے گئے تھے لیکن بعد میں ڈاکٹر محید صاحب کے پروگرام کے لیے بھی ان کے انٹرور کیا ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا وہ ان کی غیر حاضری اور ون ٹو ون ملاقات لگنے تھا آپ کی تخلیئے میں بلکل ہوئی انہوں نے آپ کو بڑا یاد کیا بڑی انہوں نے آپ کے لیے محبت بھیجی سلام بھیجا مجھے ڈاکٹر فرید صاحب نے کھیر بھیجا ہے فاصلے کم نہ ہو سکے محسن آمنا سامنا رہا برسو چلیں اب دیکھتے ہیں جی قادم صاحب نے کہا کہا تھا پھر شامی صاحب کو تبصر آپ کے انٹرویو میں بھی کچھ کہا ہے وہی سنا رہا ہے سترہ جنروری کو احتجاج کا آغاز ہو رہا ہے لاہور سے ہو رہا ہے پیپلز پالٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب بھی شریک ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی بنفس نفیس شریک ہو رہے ہیں یہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے جلسہ بھی ہو سکتا ہے یہ جلوس بھی ہو سکتا ہے یہ درنہ بھی ہو سکتا ہے یہ بات درست ہے کہ یہ راؤنڈ آخری ہے کوئی ابحام نہیں رہے گا جب سترہ کو شروع ہو جائے گا تو ٹائم لمبا نہیں لگے گا ان کے خاتمے کے لئے میچ ٹائنی ہوگا میں یہاں رہوں یا باہر کے سفر کروں یہ نہیں رہنے والے اگر اس کا نتیجہ نہیں آتا تو میں احتجاج کا طریقہ ہی پوری لائف کے لئے چھوڑ دوں گا میں سمجھوں گا کہ اس ملک میں قانون جو ہے وہ اپاہج ہو گیا ہے آئین موتل ہو گیا ہے اور ادارے ختم ہو گئے ہیں اور احتجاج جو جمہوری اور آئینی دائرے کے اندر کرنے والا احتجاج بے اثر ہو گیا ہے اس کے بعد اللہ مالک کے سوسائیٹی کا میں پھر احتجاج نہیں کروں گا یہ بہت بڑا دعویہ ہے کہ احتجاجی سیاست تو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دوں گا اس کا ایک بہت اہم ٹکڑا تھا جو آپ نے نہیں سنایا اسے ایڈٹ کر دیئے وہ کون سا انہیں کہا کہ وہ مغرب میں ہوتا ہے نا بیڈ بات اینڈ بیانڈ جی 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 بیانڈ کیونہ نے بڑی تعریف کی تھی آگے بزاحت سے یعنی جو مغرب میں جو ایسے ہوتے نا موٹلز یا ہوتلز گراسٹی سٹورز کہہ لیں نہیں بیڈ بیڈ بات اینڈ بیانڈ بستر اور غسل خانے اور اس سے آگے کیا ہوگا یہ آپ نے ایک انتہائی اہم ٹکڑا ان کی گفتگو کا حضف کر دیا نہیں ہم چلا دیتے ہیں بعد میں اب اس سے آپ ہر سننے والا اندازہ لگا سکتا ہے کہ تاہرون قادری صاحب کے ذہن میں کیا نقشہ اور کیا منظر ہے بیڈ بات اور اس سے بیانڈ پوچھا تو تھا لیکن انہوں نے اتنی وضاحت سے اس کی آپ تو پرانا جانتے ہیں بہتر ان کے افکار سے موقع اچھا تھا آپ سے کے وضاحت کر سکتے تھے اس بات کی لیکن اس سے زیادہ وضاحت ہو نہیں پائی اور نہ میں چاہوں گا کہ آپ اس سے زیادہ وضاحت کریں پہلا بیانڈ بات اور بیانڈ یہ تو انہوں نے ستارہ یوز کی پولٹیکل اب سننے والے خود اچھا چلیں وہ بات جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ مجھے سوال بھی کہی آ رہے ہیں مختلف فورم سے وہ کہہ رہے ہیں شامل صاحب سے پوچھیں کہ اب یہ جو پنجاب سرکار جو آرڈی بڑی مسائل کا شکار ہے اب یہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ تمام اپوزشن پارٹیاں جو ہیں پی ٹی آئی پی پس پارٹی وہ قادری صاحب کے ساتھ ہوں گے ماروٹ پر ہوں گے تو اس کا جو دباؤ ہوگا اس سے کیسے نکلے گورنمنٹ آف پنجاب دیکھیں یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب بتائے گی ابرانہ صلو اللہ صاحب سے معلوم کر لے مولک محمد احمد خان جو ہے احمد خان صاحب کے لئے تو ہم دردی ہے جس طرح وہ ڈیفینڈ کرتے پہ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر یعنی اس صرف جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک یک دن کا ہوگا جی ایک روزہ ایک یک روزہ تو یک روزہ احتجاج جو ہے وہ تو پھر جلسہ ہوا نا جلسہ ہوگا اور جلسہ کہیں بھی ہو سکتا ہے امکان ہے کہ یہ دھرنے میں کنورٹ ہو جائے اگر دھرنہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے معمولات میں رکاوٹ پڑے لاہور آنے والے جانے والے جو پریشان ہوں یا لاہور کی کوئی بڑی شہرہ جو ہے بند ہو جائے تو پھر تو دیکھئے اسلام آباد میں تو جسٹس شوق صدیقی صاحب حرکت میں آئے تھے اور یہاں جب پہلے ابھی کچھ ہفتے پہلے نہیں نہیں پچھلے سال اگست میں جب قادری صاحب واپس آئے تھے قادری صاحب نے قناہ صاحب میں دھرنہ دینے کا فیصلہ کیا تھا سڑک پر جی شہرہ کے اوپر تو اس وقت ہائی کورٹ میں پھر تاجر پہنچے تھے اور ہائی کورٹ کے حکم سے پھر وہ راستہ چھوڑا گیا تھا اور راستہ بند نہیں کیا جا سکے جا سکا تھا تو اب بھی ہمارے جسٹس ساقب نسار صاحب جناب لوگوں کو پانی فرام کرنے کے لیے اتوار کو بھی عدالت لگا رہے ہیں کراچی ریسٹری میں کراچی میں عدالت لگا رہی ہے اب ہمارے جناب زینب بچی جو ہماری اس کا کیس ہے اس پر جناب ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے لاہور آئی کورٹ کی ذات ماب وہ جناب سوو موٹر نوٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی جی کو طلب کر رہے ہیں اپنی عدالت میں تو کیا یہ جسٹس ساقب نصار اور جسٹس منصور علی شاہ اور یہ ساری عدالتیں یہ دیکھتی رہ جائیں گی کہ بس لوگوں کی زندگی حرام کر دی جائے ان کی عام درفت میں خلل ڈال دیا جائے ان کی ناکہ بندی کر دی جائے اور قانون اور دستور جو ہے وہ بس پٹی باند لے گا اپنی آنکھوں پر ایسی صورت تو بہارحال اس دھرنے میں یہ احتجاج میں آ سکتی ہے جب ضرورت پڑے عدلیہ کو بیچ میں آنے کی یا کسی اور قوت کو آنے کی نہیں ضرورت پہلی بات ہوئی ہے اگر عدلیہ کو آنا پڑے گا اگر عدلیہ کی اپنی کریڈیبلیٹی کا بھی سوال ہے لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ جہاں انتظامیہ کے ذمہ داری ہے وہاں عدلیہ کے بھی ذمہ داری بنیادی حقوق بنیادی حقوق صحیح تو ان کو سارے اختیارت ملتے ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت تو ایسا کوئی دھرنا ایسا کوئی اجتماع ایسی کوئی ایکٹیوٹی جس سے عام شہریوں کے خلل پڑے معمولات میں اس کی قانون اجازت نہیں دے سکتا لیکن وہ کہتے ہیں جی پرامن ہوگا میں جو بات کر رہا ہوں پرامن کی بات نہیں ہے آپ میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے پرامن طریقے سے آپ میرے لئے سڑک روک نہیں سکتے پرامن طریقے سے آپ سڑک کے کنارے بیٹھ سکتے ہیں آپ لون میں بیٹھ سکتے ہیں آپ جا کے کسی سبزہ زار میں بیٹھ سکتے ہیں کسی باغ میں بیٹھ سکتے ہیں اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو اعتجاج کا حق حاصل ہے لیکن اپوزیشن کو دوسرے شہریوں کا ناتقہ بند کرنے کا حق حاصل نہیں ہے ان کی ناک میں دم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے بھلے اپوزیشن جو ہے الیکشن کا سال ہے الیکشن سر پر ہے آپ آئیے الیکشن لڑیے اور جو جیت جائے اس کی حکومت بنائیے عمران خان صاحب جیت جائیں آصر ولی زرداری صاحب جیت جائیں طاہل القادری صاحب بسم اللہ جس کی حکومت تبدیل ہونی چاہیے ووٹ کے ذریعے سے یہ آپ عدلیہ کے پاس جائیں فیصلہ لے ہیں نوازشری صاحب کو گھر میں جوا دیا عدلیہ پچھے باشری صاحب کے خلاب بھی چلے جائیں عدلیہ کے پاس لیکن یہ فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوں گے یہ پوری ریاستت کے لیے چیلنج ہے اور اگر ریاستت پاکستان نے اپنا تحکم برقرار رکھنا ہے تو اس کو اسرٹ کرنا پڑے گا ان عداروں کو بھی جو دفاعی پوزیشن رکھتے ہیں اور ان عداروں کو بھی جو غیر دفاعی پوزیشن میں ہیں چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو پھر آپ نے ذکر کیا اتوار کے روز عدارت لگی سپریم کورڈ دسٹری کراچی مسکہ ذکر بھی ہوگا اور ننی بچی زینب کا قاتل سات روز گزرنے کے باوجود ابیدہ گرفتار نہیں ہو پایا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شامل صاحب بلوجستان میں تو خافلی کے قدوس بزنجو صاحب وزیراعلا بن گئے ہیں چوازری پروید علیہ صاحب بانگ گئے ہیں ان کو تھپکی پر لگانے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے نو جنوری پروید علیہ صاحب اتے ساتھ دو لوگ کی تھپکی کی ضرورت ہے اچھا میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا ان کو اصل میں یہی توقع ہے کہ کسی کسی وقت اسی طرح ڈبل روٹی میں سے انگوٹھی نکل آئے گی یا تے بلوجستان میں رکھ لی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لیگیوں کے اتحاد چاہتے ہیں اور بلوجستان میں یہ سب سے پہلی بار ہوا ہے کہ نون لی کے لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور دیگر لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور پھر ہمارا وزیراعلا بنا ان کو بڑی امید ہو گئی اب اس سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نو جنوری کو جب ہم نے بات کی تھی اس بابت میں ابھی سرفراز بکٹی صاحب سے ہم گفت کر رہے تھے تو میری یہ خبر تھی کہ جناب اب کے بار جو نیا وزیراعلا ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہوگا وہ میں سنانا چاہتا ہوں زیادہ تھوڑا سا کیونکہ ہماری خبر درست ثابت ہو دیکھئے ضروری نہیں کہ مسلم لیگ نون سے وزیراعلا ہو اور میری خبر یہ ہے کہ یہ بات درست ہے سرفراز بکٹی صاحب اور ان کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ وزیراعلا جو ہے دیکھ لیجئے پھر قافلی پانچ نشستوں پر مبنی جماعت پانچویں نمبر پر دیکھیں اگر مسلم لیگ نون سے وزیراعلا نیا بنانا تھا تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کا ضرورت ہے جو دو اناثر اور دو طاقتیں یہ تبدیلی چاہ رہی تھی وہ مسلم لیگ نون کے پاؤں ہی سے تو کارپٹ غزیٹ نہ چاہ رہی تھی اچھا میں سید آغا لیا کر جن کا تعلق پی کے میپ سے ان کے ایک بڑا اہم بیان ہے اور پھر چودری حسین اکبار صاحب کو بڑا اہم بیان ہے اس کو میں کل تک لے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے موضوعات کچھ باقی ہیں اب یہ تبدیلی خبر آ رہی تھی کہ گورنر تبدیل ہو جائے گا وہ ہمارے عرفان صحیح صاحب سے کچھ در پہلے بات ان تردید کیے کہ گورنر تبدیل نہیں ہوں اچھا میں سید آئی صاحب ملکل تبدیل نہیں ہوں گے وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں اور یہ پختونخا ملی پارٹی کے پختونخا پی کے میپ پی کے میپ جو ہے ان کی اتحادی ہے محبوض اچھا میں سید آئی صاحب جڑے ہوئے ہیں اور وفاقی حکومت انہی کو برقرار رکھے گی اس لئے آپ کو اتنے پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں صاحب جو اتوار کے روز عدالت لگی کراچی میں کراچی سپریم کورٹ دسٹری میں جو فادیامہ کے معاملات تھی یہ سارے ساکب نصار صاحب جو جس طرح حرکت میں آئے ہیں مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے اب وہ تعلیم کے یونیورسٹیوں کے معاملے کو بھی تعلیم کو نصاب کو ساری چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو میری تو دلی تمنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ امریکہ کی سپریم کورٹ جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں امریکہ میں کالے اور گورے الگ الگ سکولوں میں داخل ہوئے ان کی بستیاں الگ تھی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں اس کو توڑا جائے اور اس وقت کہا کہ بستیاں جو ہیں وہ دور دور ہیں گورے بچے جا نہیں سکتے کالے بچے آ نہیں سکتے گوروں کے سکولوں میں تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ بسے چلائی جائے اس کام کے لئے اور ان بچوں کو وہاں پہنچایا جائے بہت ریزنٹمنٹ ہوئی شور مچا لیکن بے لاخر یہ حکم ماننا پڑا اور امریکہ میں نسلی انتیاز جو ہے اس کی کمر ٹوٹی تو پاکستان میں بھی تعلیم کے شعبے میں بھی اور انتظامی معاملات میں بھی سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا اور تب ہی یہ کام جو ہے اس کو ہم درست کریں گے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے تنقید سے اور جو تنقید کرتا ہے اس معاملے میں اس پر ہم کوئی تین حرف بھیجتے ہیں اگر یہ لازم کر دیا جائے کہ حکمرانوں کے بچے سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کریں گے تو نظام ٹھیک نہیں ہو جائے گا نہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب تو حکمران ساٹھ ساٹھ سال کے ہو چکے ہیں ان کے سارے بچے پڑ چکے ہیں اور پھر ججوں کے بچوں کو بھی ادھر ہی آنا پڑے گا اطلاع یہ ہے کہ نئی خیادت بھی آنے والی ہے سویل وڑا ہی سب کشارے کر رہے ہیں ججوں کے بچے بھی وہیں آئیں گے پھر بڑے بڑے وکیلوں کے بچے بھی وہیں آئیں گے سب کے بچے وہیں آنے چاہیے بلکو ٹھیک ہو گئے اچھا سر ایک ہفتہ گزر گیا ننی زینب کا مجرم نہیں پکڑا جا سکا آج آئی جی کو بولایا تھا وہ جی ایٹی میں گئے تھے قصور میں اب بدھ کو چیف جسس دہارہ آئی کورٹ منصور علی شاہ صاحب نے جی ایٹی کے سرورہ اور آئی جی پنجاب کو دوبارہ طلب کی لیکن شاہ صاحب اہم خبر یہ ہے کہ آج جو ریپورٹ جمع کروائے گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صوبے بھار میں دوہزار سولہ سترہ میں چوبیس بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اس کی تصدیق کی گئی ہے اور برہمی کا اظہار کیا ہے شدید چیف جسس صاحب نے کہ پہلے واقعات پر ہی سنجیدی کا اظہار کیا ہوتا یہ واقعہ پیش نہ ہوتا اب کاش ہم اپنے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویڈیا کے بارے میں ہم کہاں تھے ہمیں بھی اسی واقعے نے جگایا اور خود عدالت جو تھی اس نے کیوں نہیں نوٹس لیا پہلے اس طرح کے واقعات کا تو بارہم جو جس طرح اب نوٹس لے لیا گیا ہے اس کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانا چاہیے اور پولیس کا جو ادارہ ہے اس کو درست کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے بلکو ٹھیک ایم عاشر عسکر خان صاحب کا ہم نے ذکر کرنا تھا ذکر نہیں کر پائے پہلے آپ موجود نہیں تھے پھر اس کے بعد موقع نہیں مل سکا مخلی واقعات کی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ ان کا تفصیلیں ذکر کیا جا سکے اہد سا شخصیت ہیں پاکستان کی تاریخ سیاسی تاریخ بھی ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی آپ کی بڑی قربت رہی ان کے ساتھ اور بڑا تعلق رہا کچھ یادیں شیئر کی ایر مارشل اصغر خان جو ہے وہ سترہ جنوری انیس سو اکیس کو پیدا ہوئے تھے جمعوں میں جمعوں میں اور یہ ستانوے سال کے ہونے والے تھے منظور گلانی صاحب جب تحریک استقلال ایر مارشل اصغر خان صاحب نے تو اپنی زم کر دی تھی تحریک انصاف میں لیکن جو منظور گلانی صاحب ان کے ایک فالور ہیں وہ اپنی ننی منیسی تحریک بنا کے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی آپ سترہ جنوری کو لاہور میں رہے کہ ایر مارشل صاحب کی ہم نے سالگرہ منانی ہے لیکن اس ستانوے برس کے نہیں ہو سکے اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ایک عرصے سے وہ غیر فال تھے اور ابھی آخری ایکٹیویٹی ان کی جو تھی یہ جو وہ کیس ہے نا آئی ایس آئی کا کیس جو نوازشلی صاحب کے بارے میں کہ وہ پیسے دیئے گا وہی جو درخواست دائر کر رکھی تھی اسی کیس کے سلسلے میں وہ عدالت میں جاتے رہے دیکھیں وہ پاکستان کی ائر فورس جو ہے اس کے مہمار سمجھ جاتے ہیں پہلے پاکستانی سربراہ تھے ائر فورس کے اور پھر پی آئی اے کے چیئرمن کے طور پہ پی آئی اے کو منظم کیا بھرے سغیر کے پہلے جیٹ پائلٹ بھی جیٹ پائلٹ تھے اور دیکھیں ان کا جب وہ پائلٹ تھے ان کو حکم دیا گیا کہ ہر جو ہیں ان کے اوپر بمباری کرنی ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ پہلے مجھے بتایا جا اس کا جواز کیا ہے میں یہ بچوں کے اوپر اور تم پہ ایک بمباری نہیں کر سکتا اور سمجھا جارہا تھا ان کا کوٹ مارچل ہوگا لیکن جو جب انہوں نے اپنا مقجمہ لڑا اپنا موقع بیان کیا تو ان کا کوٹ مارچل نہیں کیا جا سکا اور یہی بات وہ آج بھی افواج پاکستان سے کہتے تھے بٹر صاحب کے دور میں بھی کہی کہ آپ قانونی حکم مانیں حکمرانوں کا کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی حکم نہ مانیں جب فوجی عدالتیں لگائی جا رہے تھی بٹر صاحب کے دور میں ان کو اس کے بارے میں نے آواز بلند کی وہ ایوب خان ایک چھوٹا سوال لے لینا ایوب خان صاحب کے دور تھا اس میں انہوں نے اس کے خلاف مضاہمتی ان کا کردار تھا لیکن جب جمعہ زیاء اللہ کا ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے بسر اقتدار میں ہے تو یہ بھی ایک انفیونسی ہے کہ انہوں نے پرووک کیا ان کو پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایوب خان کے آخری دور میں وہ سیاست میں آئے بٹر صاحب بھی اس وقت تھے انہوں نے جسٹس پارٹی بنائی بعد میں ہمارے پرانے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پی ڈی پی میں مدغم کر دیا اس کو اگر جسٹس پارٹی وہ قائم رکھتے تو مبسرین کئی کا خیال ہے کہ ذرفکار علی بٹر صاحب کی جو اٹھان تھی پیپلز پارٹی کی وہ متاثر ہوتی اور نئی نسل ان کی طرف بھی متوجہ ہوتی مشرقی پاکستان میں بھی وہ بہت پاپولر تھے کہ ائر فورس کے چیف کے طور پر اور پی آئیے کے سربراہ کے طور پر انہوں نے مشرقی پاکستان کے ساتھ نائنصافیاں دور کرنے میں بہت اقدامات کیا تھے اور اب بات یہ ہے کہ بٹر صاحب کے دور کے خلاف وہ لڑے اور ان کا یہ خیال تھا کہ بٹر صاحب کے ہوتے ہوئے منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے اور اس لیے جب وہ جو مذاکرات تھے وہ اتنے تحفظات چاہتے تھے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے وہ مرشللہ آیا اور جب زیاءالحق کا مرشللہ آیا زیاءالحق کا مرشللہ آیا تو اس کے خلاف پھر انہوں نے اتحاد بنایا سیاتی جماعتیں کٹی ہوئیں تو انہوں نے زیاءالحق کے مرشللہ کا ساتھ نہیں دیا طویل عرصے تک پانچ سال تک کم و بیش وہ نظر بند رہے انتہائی دیاندار شخص تھے انتہائی محب وطن تھے اور وقت کے انتہائی پابند تھے میں ان کی بڑا قریبی تعلق رہا اور سیاست بھٹوں کے خلاف لڑ رہے تھے سر میں ایک کال لے لوں اور ہم بھی لڑ رہے تھے جناب جب میں ہم پروگرم تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کی قبر کو دور سے بڑھ دے اگر وہ اقتدار میں آتے تو پاکستان کا نقشہ بہت مختلف ہوئی ہے ناظرین پروگرم وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے ٹیلی فون کالز کچھ ہم نے لینی تھی وہ کل کے پروگرم میں لیں گے اور دیگر معاملات بالخصوص بلوچستان پر جو جہدری حسین اقبال کا موقف تھا وہ بھی شامل کریں گے پروگرم میں کل اور کل ہی ایکشن کمیٹری کے اچلاس ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو اپوسن جماعتوں کا اتجاج ہے لاہور میں وہ کس صورت میں ہوگا کب کہاں ہوگا تو کل بڑی اہم پیشرفت ہوگی اس پر بات کریں گے کل کے پروگرم میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی